اسلام علیکم دوستو میں مدصر اپنے چینل ایکپلور پشار میں حضر خدمت ہوں دوستو آج میں یہ ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں اس وقت ہم لوگ مری مال روٹ پر موجید ہیں اور اس طرح کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ایک اپ میں جو ہے کہ سارے یہاں پر منچلے آئے ہوئے خوب موج مستی کر رہے ہیں رات ٹھیک ٹھاک بارش میں رہی ہے اور کل پورا دن پرسو پورا دن رات سنو فال ٹھیک ٹھاک ہوتی رہی ہے اور آج جو ہے تو اس وقت سنو تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہلکی بھلکی بندہ باندھی جاری ہے اس وقت اور آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ کلیر کر رہی ہے کہ جو آنے والے ٹورسٹ ہیں ان کے لیے سہولت ہو تو ماشاءاللہ ایک اچھا منظر ہے یہاں کا خوبصورت موسم ہے جو لوگ آنا چاہیں یہاں پر آ کے انجوائے کر سکتے ہیں اچھا دوستو یہ ماشاءاللہ میرا بیٹا ہے عمر نام اس کا اور کچھ اپنے خیالات کا یہ بھی ظاہر کرے گا کہ یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں انجوائے کیا انہوں نے تو تھوڑا سا بتاؤ عمر تم اپنا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے السلام علیکم اصل میں ایسے نہ کی جس طرح آپ کو اب انہیں پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہم لوگ نے آپ کو مری کا ٹور دیا تھا کہ کس طرح کی جگہ تھی اب ہم لوگ انہیں ایک اور آج ویڈیو آپ کے لئے سپیشل بنائیے کہ مال روڈ پر آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مال روڈ پر کتنی رش ہے یہ ابھی صرف صبح صبح کا بھی ٹائم ہے اور مال روڈ پر آپ دیکھیں کتنی رش ہے ابھی دوپیر کا شام کا جب ٹائم ہوگا تو پھر سرمزہ آئے گا دوپیر کا شام کا جب ٹائم ہوگا نہ تب آپ یہاں پر رش دیکھ جا پھرحال تو ہم لوگ کھلنے آیا ہیں یہاں پر روڈ ہم لوگ آپ کو اس پورے مال روڈ کی کافی ہے تک دکانوں آپ کو ٹور دیں گے اچھے دوستہ ایک اور اہم بات آپ کو یہ بتانی تھی کہ اگر یہاں پہ آتے ہوئے آپ کو دکت کا سامنا کرنا پڑے یہاں پہ اگر سنو زیادہ ہو تو آپ کو آنے میں پرابلم ہوگی اس کا ایک زبردست سلوشن یہ ہے کہ یہ بانسرہ گلی میں جو ہے تو وہاں پہ شیئر لفٹ لگی ہوئی ہے تو جو لوگ یہاں مطلب جب سنو زیادہ ہو جائے گی آگے آنے میں پرابلم ہوگا تو ایک راستہ اچھا یہ بھی ہے کہ آپ بانسرہ گلی میں جو ہے تو آپ اپنی گاڑیاں پارک کر سکتے ہیں اور چیئر لفٹ پر بیٹھ کر آپ پنڈی پوائنٹ میں جو ہے تو چیئر لفٹ کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور وہاں سے جو ہے تو آپ آگے بھی آ سکتے ہیں تو پھر آپ مطلب یہ کہ پر ہیڈ چیئر لفٹ کا جو چارجز ہیں ان سس ہنڈرڈ روپیز ہے تو آپ وہ پی کریں ایک کو آپ انجوائے کریں گے اس چیئر لفٹ کو اس کے علاوہ آپ پھر پنڈی پوائنٹ میں جو ہے تو وہاں کی لوکیشن بھی دیکھ سکیں گے اسے بھی انجوائے کریں گے اور اس کے علاوہ پھر آپ لوگ اگر مال روڈ کی طرف آنا چاہیں تو آپ لوگ مال روڈ کی طرف بھی آ سکتے ہیں اچھا آپ یہاں پہ لوگوں کا حجوم دیکھ سکتے ہیں یہاں لوگ بڑی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اور کافی رش بھی ہے اور آپ کو یہاں سے جو ہے تو مختلف قسم کی شاپس بھی یہاں پہ ملیں گی اس میں آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ہوتلز یہاں پہ ہیں ریسٹورنٹس یہاں پہ ہیں اچھا ایک جو بڑی دکت کا سامنا کرنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب یہ گاڑی جو ہے تو وہ آگے نہیں جا پا رہی دیکھیں اسے پرابلم ہو رہا ہے تو جب تک آپ لوگوں نے ٹائرز پہ چین نہ لگایا ہو آپ یہاں نہ آئیں کوشش کریں اپنی سیفٹی کا سیکیورٹی کا کہ آپ لوگوں کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے اب یہ دیکھیں کافی کوشش کے باوجود جو ہے تو یہ گاڑی اوپر نہیں جا پا یہ دیکھیں اب یہ چین نہ ہونے کا نقصان جو ہے تو ان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اچھا یہاں دیکھیں آپ کو ہینڈی کرافٹس جو ہے تو وہ بھی ملے گا اور چارجز بھی ان کے مناسب ہوتے ہیں مناسب قیمت میں جو ہے تو آپ یہاں سے خریداری بھی کر سکتے ہیں جولری یہاں پہ آپ کو ملے گی اس کے علاوہ دیکھیں یہ شالز کے جو ہیں تو یہاں پہ آپ کو مختلف کارنرز ملیں گے اچھا یہاں دیکھیں آپ کو اگوانی اڈریسز بھی ملیں گے پرائیسز ان کی مناسب ہوتی ہیں یہاں سے جو ہے تو آپ اچھی خریداری کر سکتے ہیں تھوڑی سی بارگیننگ کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ لوگ یہاں سے اچھی پرچیزیں کر لیں گے مجال بھی بسکانے آ رہی تھی اچھا دوستو آپ کو ایک اور اہم بات کرنی تھی ہوترلز کے رینٹ کی حوالے سے یہاں پہ ہوترلز کے جو کرائے ہیں وہ چار ہزار سے شروع ہو کر پنہ ہزار روپے تک کرائے جاتا ہے یعنی اگر آپ تھوڑا سا پھرتے ہیں تھوڑی سی آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو وزنیر بل پرائس میں بھی جو ہے تو ہوترلز مل جائیں گے جو کہ مطلب یہ کہ رہنے ہی ہوتا ہے تو مناسب چارجز چارج کرتے ہیں لیکن ایسے ہوترلز بھی ہیں جہاں پہ چارجز زیادہ ہوتے ہیں تو آپ مطلب یہ کہ اگر ایفورٹ کر سکتے ہیں تو وہ لوگ وہاں پہ جائیں اور خاص اور پہ وہ سیڈنٹ جو آنا چاہتے ہیں اور اس موسم کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور اس بیو کو بھی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی اچھی بات یہ ہے کہ وہ تین سے چار ہزار تک جو ہے تو انہیں کمرہ آسانی سے مل سکتا ہے اچھے دوستو ایک ٹوریسٹ یہاں پہ آئے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا ایکسپینینس یہاں کا مری کا کیسا رہا تو بھائی کیا نام ہے آپ کا والیکم السلام علی رضا نام ہے میرا اچھا ہم لاہور سے آئے ہیں ٹھیک ہے اور ہم پرسوں کے آئے ہیں تقریباً تین دن ہو گئے ہیں اچھا تین دن ہو گئے ہیں آپ اور ایک تو جب پنڈی سے مڑی کیا روڈ پکڑا ہے نا جی جی اتنی ٹریفک تھی اتنی ٹریفک تھی کہ ہماری پوری رات ہی گزر کی ٹریفک اچھا ٹریفک میں صحیح اور دوسرا جب ہم یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ہم نے گاڑی جو ہے نا وہ بوربن والی سیڈ پہ کھڑی کرتی ٹھیک ہے وہاں سے ہم پیدل آگے کہ چلو آگے بہت رات ٹھیک اچھا بوربن آپ نے جو ہے تو وہ گاڑی کھڑی کی ہے اور وہاں سے پھر آپ کو پیدل آنا پڑ وہاں سے ہم کو پیدل آنا پڑ ٹھیک ٹھیک صرف اسی وجہ سے کہ یار ہم نہ ڈسٹرم نہ ہوں پہلے ہی بہت ہوگی ہیں ٹھیک ٹرافک کی وجہ سے صحیح اور جب یہاں پہ روم لیا تو کوئی بتا رہا ہے بیس ہزار کوئی بتا رہا ہے پچیس ہزار ٹھیک ٹھیک ہے جیسے کسی کو ملتا ہے نا ویسے ویسے صحیح جوہ نا دے جا رہے ہیں تو آپ کو پھر کمرہ کتنے ہم پانچ بندے تھے ہم نے کہا ہم نے ہمیں بڑھنا پڑا اچھا پھر پندرہ ہزار میں آپ کو کمرہ اور نہ وہاں پہ بجلی تھی اچھا نائن گیس تھی ٹھیک ٹھیک ایسے لگا لیں کہ جیسے یہاں پہ کھڑے ہوگئے ہیں اچھا اور یہاں پہ چار پہ بچھا لی ہے ٹھیک یہ طریقہ کار تھا صحیح تو جوہنا ان لوگوں کو چاہیئے کہ ایک تو روڈ کلیر کریں جی دوسرا جو محبت کے ساتھ بیش آئے بلکل ہمیں سانی صحیح چلیں نیکس ٹیم کی بندہ آئے تو دل پشار ہو گیا ہے بلکل چلیں بہت شکریہ جی آپ کی بھی اچھا دوستو یہاں پہ آپ کو رائی فروٹس کی شاب بھی جو ہیں تو جگہ جگہ پر آپ کو ملیں گے موسم چکے سرد ہے یہاں پہ تو رائی فروٹس کھانے کا جو ہے تو مزہ آتا ہے یہاں اچھا جناب ہم لوگ ابھی جی پی او چوک پہنچ گئے ہیں اور جی پی او چوک کا بھی آپ منظر دیکھ سکتے ہیں ایک جمع غفیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہے لوگ یہاں پہ اس ویدر کو انجائے کرنے کے لیے دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں اچھا دوبارہ سے آپ دیکھیں کہ روئی کے گالے پڑھنے شروع ہو گئے ہیں سنو دوبارہ سے شروع ہو گئی ہے اور ٹریفک بھی دیکھیں یہاں پہ ساری جمع ہے اچھا دوستو اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور اختتام سے پہلے آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ یہاں اگر آپ لوگ مری سے واپس اسلام آباد جانا چاہیں تو گاڑیوں کے چارجز جو ہیں وہ تقریباً چار ہزار روپے فیضاباد تک وہ چارج کر رہے ہیں اور اگر آپ لوکل ٹرانسپورٹ پہ جانا چاہیں فلائنگ کوچ میں تو وہ دو سو روپے چارج کر رہے ہیں فیضاباد تک تو آپ ایک تو اس چیز کو بھی دیکھیں اگر کوئی لوکل جانا چاہے تو لوکل بھی جا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں وہ واترپروف شوز پہنے وجہ یہ ہے کہ یہاں جب میلٹ ہوتی ہے یہ آئس تو وہ سارا پانی جو ہے وہ پیروں میں جاتا ہے سردی بھی ہوتی ہے اس سے بیمار بھی بندہ ہوتا ہے تو یہ چند ایک باتیں ایسی ہیں جن کا خیال لگ کر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا